موسیقی کسی بھی کمیونٹی کی جانب سے یا کسی بھی ملک کے لوگوں کی جانب سے کسی دوسرے ملک کے پروڈکٹس کا بیک آٹ کرنا یہ کوئی اتنی خراب بات بھی نہیں ہے اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی دو وجہات ہیں پہلی اس کی کمرشل وجہ ہے کمرشل وجہ یہ ہے جس کا پیسہ اس کی مرضی کہ وہ اس پرٹیکلر ملک کی چیز خریدتا ہے یا نہیں خریدتا اس کی مرضی ہے کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا کیونکہ پیسہ اس کا ہے اس کا پیسہ ہے اس کی مرضی جیسے بھی یوز کریں اور دوسری اس کی مورل وجہ ہے مورل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر ڈیموکریسی کے اندر پیس فل پروٹسٹ کی آزادی ہوتی ہے بنیادی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈس اگریمنٹ کسی ملک کی پولیسیز کے خلاف یہ کسی کے بھی خلاف اپنی ڈس اگریمنٹ کو پیس فلی ریکارڈ کروائے اور چیزیں نہ خریدنا پروڈکس کا بائیکارڈ کرنا بھی اس پروٹسٹ کا حصہ ہوتا ہے اس ڈس اگریمنٹ کا اظہار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ان گورمنٹ تک پیغام اپنا پہنچا رہا ہوتا ہے کہ صاحب آپ کی فلا پولیسی سے میں اگری نہیں کرتا ہوں اسی لیے میں آپ کی چیزوں کا بائیکارڈ کر رہا ہوں تو یہ کوئی نون ڈیموکریٹک قسم کی یا یہ کوئی اتنی خراب چیز نہیں ہے جتنا اس کو کچھ سیکشنز میڈیا کے اندر ہائلائٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کی کمپینٹس چلتی رہتی ہیں پروڈکس کے بائیکارڈ کے حوالے سے بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھئے کہ انڈیا کی جو انٹرفیرنس بنگلہ دیش کے ساتھ انریزولڈ ایشیوز ہیں ان کے اگینس وہاں کے لوگوں نے ایک بائیکارڈ انڈین پروڈکس کمپینٹ سٹارٹ کر رکھی ہے جو کہ شروعاتی طور پر ہی بہت زیادہ سیکسیسفل ہوئی ہے اور دنیا بھر کا میڈیا اس پر لکھ بھی رہا ہے لوکل میڈیا تو لکھی رہا ہے لیکن دنیا بھر کا میڈیا بھی اس پر بات کر رہا ہے جو چیز دنیا بھر کے میڈیا میں ہائلائٹ ہوتی ہے نا وہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی جب کوئی چیز واقعی میں سیکسیسفل ہوتی ہے تب جا کے وہ انٹرنیشنل نیوز آوٹلیٹس کے اندر ہیڈ لائنز بناتی ہے چھوٹے موٹی چیزوں پر کوئی آلمین نیوز آوٹلیٹ نہیں لکھ رہا ہوتا جب کوئی بڑے پیمانے پر چیز ہوتی ہے نا تو اس کو پھر کوریج مل رہی ہوتی ہے تو بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر یہ چیز ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے پیسفلی بنگلہ دیش کے لوگ انڈیا کی پولیسیز کے خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں بیسیکلی اور موڈی سرکار کو بتا رہے ہیں کہ موڈی سرکار آپ کی جو ہمارے ملک کے حوالے سے پولیسی ہے یہ ہمیں نہیں پسند اس کو چینج کرو بیسیکلی وہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں پیسفل طریقے سے اب اس کو جو بندہ کرٹیسائز کرتا ہے نا کہ لوگ کیوں نہیں خرید رہے پروڈکٹس تو اس سے بڑا بے وکوف کوئی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ جو میرے شروعات میں آپ کو دو وجوہات بتائیں پہلی وجہ کمرشل ہے لوگوں کی مرضی ہے ان کا پیسہ ہے ان کی مرضی ہے خریدیں نہ خریدیں آپ ان کو نہیں فورس کر سکتے کہ نہیں زبردستی خریدو دوسری وجہ ان کا ایک پولیٹیکل اوپینین ہے لوگوں کا پولیٹیکل اوپینین ہے آپ اسے ڈسیگری کرتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ مجھے انڈیا پسند ہے تو آپ اس کی چیزیں خریدیں اور بیک اوٹ انڈیا کمپین کے اندر نہ آئے یہ بھی آپ نہیں کر سکتے یہ انڈیموکریٹیک ہے تو لوگ اگر بیک اوٹ کر رہے ہیں کسی ملک کی پولیسیز کی اگینسٹ اس طرح سے تو یہ ان کا رائٹ ہے پہلے کے زمانے میں ایسے پروٹسٹ نہیں ہوتے تھے اگر آپ آج سے تیس پہنتیس سال پہلے جائیں جب اخبارات کا اور ٹی وی کا زمانہ تھا ایک دو چینل ساتھ تھے ٹی وی پہ صرف اس وقت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح بیک اوٹ کرنا بھی کوئی پروٹسٹ کا قسم ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ تو سوشل میڈیا آنے کے بعد پبلک کو پتہ چلا ہے کہ اس طرح سے بھی بیک اوٹ کیا جا سکتا ہے اور پروٹسٹ کیا جا سکتا ہے لہذا it's always a bad idea to criticize peaceful protest rather than to criticize those policies جن کی وجہ سے یہ لوگ peaceful پروٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں اب بنگلہ دیش کے اندر جو پروٹسٹ چل رہا ہے یہ successful ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو دکھایا تھا الجزیرہ کے اندر بھی ایک رپورٹ چھپی تھی اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے انڈین پروڈکٹس پڑی ہوئی تھی لیکن وہ سیل نہیں ہو رہی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ grocery stores have been unable to sell انڈین made chips ویسے کی ویسے پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی تصویریں بھی بہت زیادہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی کہ جہاں پہ انڈین پروڈکٹس نے جیسے یہاں پہ اس تصویر میں buy 3 get 1 آفر لگائی ہوئی ہے اس طرح کی بہت ساری آپ کو تصویریں نظر آئیں گی انڈین پروڈکٹس نے انڈین کامپنیز نے بائک آٹ کے چلتے ہیوی ڈسکاؤنٹس آفر کرنا شروع کیے ہوئے ہیں کوئی 50% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے کوئی 25% دے رہا ہے کوئی 80% دے رہا ہے کیونکہ مومنٹ سلو ہو گئی ہے گوڈز کی سٹاک جو ہے نا اس کی مومنٹ سلو ہو گئی ہے نیا سٹاک آ نہیں رہا اتنا پرانا سٹاک نکالنا ہی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہاں پہ شاپس میں گروسری سٹورس میں آپ کو اس طرح کے جو سین ہیں وہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملنا ہے منگلہ دش کے اندر ہیونگ سیٹ دیٹ ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اس طرح کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کہ اس کو تو ہارڈلی دو مہینے بھی نہیں ہوئے یہ جو انڈیا اوڈ کیمپین وہاں پر سٹارٹ ہوئی ہے بیک آٹ انڈین پروڈکس کیمپین بنگلہ دش میں سٹارٹ ہوئی ہے اس کو ہارڈلی دو مہینے بھی نہیں ہوئے لیکن اس کا امپیکٹ ابھی سے آپ کو ویزیبل ہونا شروع ہو رہا ہے اس کو کچھ عرصہ لگے گا مزید اپنا ویزیبل امپیکٹ کیریئٹ کرنے میں اس کو کچھ عرصہ اور لگے گا میڈلیسٹ کے اندر امریکن اور ازرائیلی پروڈکس کی اگینسٹ میڈلیسٹ کے بہت سارے ملکوں میں بائیک آٹ کمپین اسی طرح کی سٹارٹ ہوئی ہے بائیک آٹ ازرائیلی پروڈکس کمپین وہاں پر بھی سٹارٹ ہوئی ہے اور یقین کریں وہاں پر کوئی نہیں کہتا لوگوں کو کہ آپ کیوں نہیں خرید رہے ازرائیلی پروڈکس خریدیں ہم دیکھتے ہیں نا بنگلا دش کی اندر جو پرو انڈیا جنرلسٹ ہیں لگے ہوئے تھے گالم گلوچ میں جو بندہ بھی بائیک آٹ انڈیا پروڈکس کے اوپر بات کرتا ہے نا تو یہ اس کے خلاف بڑے بڑے کالم لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے تو فلاں کا ایجنٹ ہے میڈلیسٹ میں چھے مہینے سے لے کے بائیک آٹ ازرائیلی پروڈکس کمپین چل رہی ہے کوئی نہیں کہتا وہاں پر وہاں کے انفلیونسرز کو کہ یہ ایجنٹ ہیں یا یہ کسی کے لئے کام کرتے ہیں کوئی نہیں کہتا کیونکہ یہ لوگوں کا بنیازی رائٹ ہے زی سیڈ سٹار بیکس ایک بڑی مشہور کمپنی ہے جس کی بڑی بھاری بھرکم قسم کی میڈلیسٹ کے اندر اور مینا ریجن میں پریزنس ہے تو انہوں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ سٹاف ڈاؤن سائز کریں گے بہت سارے لوگوں کو وہ نکال رہے ہیں کام سے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو بائیکوڈ ازریلی پروڈکٹس کمپین وہاں پر سٹارٹ ہوئی ہے میڈلیسٹ کے اندر تو یہ اتنی سکسیسفل ہی ہے وہاں پہ کہ جو امریکن اور ازریلی بہت سارے جو برانڈ سے ان کو مشکل پیش آ رہی ہے سسٹین خود کو رکھنے کے لئے اور اسی رگڑے میں پھر یہ اسٹار بیکس والے بھی آگئے ہیں انہوں نے اپنے کوئی دو ہزار لوگ نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹائمز آب ازریلی نے اس پہ ریپورٹ کیا ہے کہ میڈلیسٹ سٹار بکس فرنچائز فائرنگ سٹاف ڈیو تو ایمپیکٹ آف بائیکوڈ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی کوئید بیزڈ الشایہ گروپ اپرائیوٹ فیملی فرم ہولڈنگ فرنچائز رائیٹس فار او ویسٹرن کامپنیز انکلوڈنگ دی شیسکیک فیکٹری اچ این ایم اور شیک شیک ایشیوز ایسٹیٹ میں اکنالجنگ فائرنگ ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں اور نورت آفریکن لوکیشن ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں اب وہ کتنے بندے نکال رہے ہیں یہ اس گروپ نے تو نہیں بتایا لیکن رائیٹرز والوں نے خبر وہاں پر لگائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ٹائمز آب ازریل کی رائک کلشایہ ڈیکلائنڈ تو انسر کوسٹیٹ اس کے حوالے سے ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں ایسٹیٹ میں جو یہاں سے انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دش سے لوگ جاکے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو فائر کر رہے ہیں کیونکہ چل نہیں رہے وہاں پہ بیک آٹ کی وجہ سے یہ برانٹس چل نہیں رہے تو دیکھئے یہ جو پبلک کیمپینز ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے برانٹس کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ڈھیلا کر دیتی ہیں ان کو مطلب زمین پر لے کر آ جاتی ہیں تو پبلک کیمپینز جوانا کبھی بھی ان کو حلکہ نہیں لینا چاہیے اور اس میں دیکھیں آپ زبردستی بھی نہیں کر سکتے کسی کو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں آپ خرید لیں نہیں جس کا پیسہ ہے اس کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے اس کے اوپر ہوتا ہے اس طرح کی کیمپینز کو ڈیلیوٹ کرنے کا ایک ہی حل ہوتا ہے یہ جو میں آج کل انڈیا اوٹ کیمپینز کو کور کر رہا ہوں اپنے اپیسوڈز کے اندر اس میں میں ہر بار مشورہ دے رہا ہوتا ہوں مودی سرکار کو کہ اس کیمپینز کو ڈیلیوٹ کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ان ایشوز کو ریزولف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کیمپینز کا روٹ کاؤز ہے جس وجہ سے یہ کیمپینز سٹارٹ ہوئی ہے اس پہ درہ ہاتھ ڈالیں ان ایشوز کے اوپر ان کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی آپ سیریسنس دکھائیں کوئی ایکشنز ایسے لیں جس سے لگے لوگوں کو کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تب ہی آپ اس طرح کی کیمپینز کو ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں ادھر وائد جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس طرح کی کیمپینز میں مومنٹم آتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پر کیمپنیز لے آف کرتی ہیں اور وہاں پہ اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں وہ نوبت انڈین پروجکٹس کیلئے نہ آئے اس سے پہلے مودی سرکار کو کچھ کرنا پڑے گا یہاں پہ اور وہ جو بیسک ڈیمانڈ سے لوگوں کی بنگلادش کی اندر اس کیمپینز کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کی وہ کوشش کریں